اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سپریم پورٹا پاکستان نے پرسوں یعنی کہ یہ بات ہے سولہ اگست کی سولہ اگست کو ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا اس کی ڈیٹ آف ہیرنگ جو تھی وہ پچیس جون دوزار اکیس تھی اور یہ سولہ اگست دوزار اکیس کو جاری ہوا اپلوڈ ہوا یہ ویب سائٹ پر سپریم پورٹا پاکستان کی ویب سائٹ پر اور وہاں سے میں کل جیسے ہی مجھے پتا چلا تو میں نے اس کا لیکچر تیار کیا اور آج آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں یعنی کہ یہ بالکل لیٹس جیجمنٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ جو اونریبل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور اونریبل جسٹس یا یا فرید دی انہوں نے اس کی ہیرنگ کی اور جو آرڈر لکھا ہے وہ اونریبل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے سپرکوڑا پاکستان کا یہ کیس جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آیا اور اس میں جو ہے بہن نے بھائیوں کے جو اس کی جہداد پر گفت ڈیڈ کی وجہ سے قبضہ کیا ہوا تھا اس کو چیلنج کیا تھا سیول کورٹ میں اور فرسٹ اپلیڈ کورٹ یعنی ڈسٹک کورٹ میں فیصلہ جو تھا وہ خاتون کے خلاف ہوا ہائی کورٹ نے فیصلہ خاتون کے حق میں کیا اور اس کے خلاف پھر بھائیوں نے پیٹیشن فائل کی سپریم کورٹا پاکستان میں یہ اس کی سٹوری ہے اب یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ یہ انہیریٹنس کے معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں اور ہمارا نظام حکومت اتنا کمزور ہے کہ پٹواری کی جیل سازیاں تصیل دار پٹواری کے ظلم و ستم سے بچنا ان کے فراڈ سے بچنا ان کو رشوت کھلانا کھلا کر جو مرضی کروا لیا جائے یہ صورتحال اور اس کے بعد جو سب ریجسٹرار کے پاس ڈیڈ ریجسٹر ہوتی ہیں اس میں بھی عدل بدل ہو جانا ٹھیک ہے جی یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کتنی گھمبیر ہے اور تیسری بات جو اہم یہ ہے کہ سیول کورٹس میں نارملی جو فرسٹ جو ٹرائل کورٹ ہے جو فرسٹ کورٹ ہے وہاں پر اکثر جو ہمارے سیول جج سہبان ہیں پریزیڈنگ آفیسرز ہیں وہ وہی ایک مائنڈ سیٹ سیول پرسیجر کورٹ کا ٹائم بارڈ کا کہ جناب دعویٰ لیٹ ہے اتنے عرصے بعد کیوں آئے ہیں آپ کے اببہ نے اپنی مرضی سے پروپٹی دے دیا جس کو مرضی دے یعنی یہ باتیں جو کہ ہمارا اسلامی کنجنکشن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہی سپریم کورٹ پاکستان کی جو مسلسل ججمنٹس آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی ہر ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ قانون ہوتا ہے لاف لینڈ ہوتا ہے اس کے باوجود اگر یہ فیصلے ہوتے ہیں سیول ججیز اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیول ججیز کی بقیدہ ٹریننگ ہونی چاہیے ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جناب ان طرح کے فیصلوں کرتے وقت اب ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کانشنس آگی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے پاس میٹیریل پہنچ جاتا ہے اب اس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا تو ہم مسلسل گزشتہ دو سال سے یہ واز اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیول ججیز جو ہیں وہ امپورٹنٹ چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے اسی طرح کا ایک کیس میرے پاس آیا انہوں نے کہا جناب جو ٹرائل کوٹ ہے انہوں نے ہمارا منٹینیبلیٹی پہ کیس اڑا دیا ہے میں نے کہا دیکھیں منٹینیبلیٹی پہ اگر کیس اڑا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیس ہار گئے ہیں آپ کا جو حصہ جو آپ کو محروم کیا گیا ہے والد کی طرف سے بھائیوں کو دے کے پروپرٹی وہ سٹینڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس اگلا فورم اپیل ہے اس کے بعد اگلا فورم ہائی کوٹ ہے فرسٹ اپیل ڈسٹک کوٹ میں سیکنڈ اپیل جو ہے وہ ہائی کوٹ میں پھر تیسرا اور چوتھا تیسرا آپشن جو بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ سپریم کوٹ ہے یعنی کہ چار فورم بنتے ہیں ٹرائل کوٹ سیول کوٹ فرسٹ اپیلٹ کوٹ ڈسٹک کوٹ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ یہ چار چیزیں ہیں یا تو یہ کر دیا جائے کہ ان چاروں جگہوں پر تین تین جج بٹھائے جائیں ٹرائل کوٹ میں بھی تین جج سنیں اپیل میں بھی تین جج سنیں ڈسٹک کوٹ میں ہائی کوٹ میں بھی تین جج سنیں سپریم کورٹ میں بھی تین جائج سنیں یا دو جائج سنیں جو بھی ہے اب پہلا ایک جائج سنتا ہے اور وہ سٹیریو ٹائپ فیصلے کر کے بیٹھ جاتا ہے یہاں میں حدف تنقید نہیں بنا رہا میں حقیقت بتا رہا ہوں اب وہ جو خاتون بیچاری اپنے حصے سے محروم ہو کر آئی ہوتی ہے جب سیول جائج اس کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم تو ہار گئے ہمارا کیس تو ختم نہیں ہو گئے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ سیول جائج سہبان کی اس طرح ٹریننگ ہی نہیں کی جاتی کہ وہ دیکھنا اگر تو سپریم گوڑے کیس کو فیصلہ کر رہا ہے تیرہ سال کے بعد تو تیرہ سال پہلے اگر وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا تو سپیڈ تیز نہ ہو جاتی بشک ان کو آگے اپیل میں دوسری پارٹی نے آ جانا تھا مخالف پارٹی نے لیکن انکرجمنٹ تو ہوتی نا کہ ہمارے اندر کوئی حمیت تو پیدا ہوئی ہے عدالتی نظام کی لیکن وہ لیڑ کر دیا جاتا ہے اس لیے یہ گزارشات جو میری ہے یہ ہے کہ آپ یہ بات ملہوزے خطر رکھیں کہ اگر آپ کا ٹرائل کورٹ میں کیس آپ کا فیصلہ غلط ہو گیا ہے آپ کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پراپرٹی آپ کو نہیں ملے گی آپ کو پراپرٹی ملے گی اس سسٹم کا بڑا گرک ہوا ہوا ہے کہ اس میں پٹواری تصیلدار سب ریجسٹرار اور جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں وہ تعاون نہیں کرتے عدالتوں سے اور عدالتوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جناب ٹائم بارڈ گفٹ ہو گیا تھا جس کی جداد اس کی مرضی اس وجہ سے وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنا کیس ہارنے کے بعد سمجھتا ہے کہ ہم تو ہار گئے حالہ کیسا نہیں ہے آپ نے اپیلٹ کورٹ میں جانا ہے ہائی کورٹ میں جانا ہے سپریم کورٹ میں جانا ہے الٹیمیٹلی فیصلہ آپ کے آقے میں ہونا ہے لیکن چونکہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے جیسے ہی وہ سیول کورٹ میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جناب میرا تو وکیل ہار گیا میرا وکیل دکھ گیا میرا وکیل فراڈ کر گیا اور بھائی فراڈ تو تمہارے اببہ نے کیا جس نے تمہیں تمہارا حیثہ نہیں دیا فراڈ تو تمہارے بھائیوں نے کیا جس نے تمہیں حیثہ نہیں دیا وکیل تو اس گلے سڑے نظام میں کھڑا ہو کر تمہاری آواد اٹھا رہا ہے جو تمہارے جان کے دشمن بنے ہو ان کے سامنے للکار رہا ہے کوئی بندہ للکارتا ہے پیسوں کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وکلا کوئی یہ مد دی ہے باقی اچھے برے ہر شعبے میں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرسٹ آپ کا جو کیس ہے ٹرائل کورٹ میں آپ کے خلاف جاجنے کر دی ہے تو آپ کہیں جی بس آپ تو ہمیں ملی نہیں سکتا بھئی آپ نے ایک بڑے مقصد کے لیے کہ قدم اٹھایا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور کروانا ہے جو لوگ آپ کی جہداد کے دشمن ہیں ان سے جہداد لینی ہیں آپ پہلی سیڑھی پر ہی جو ہے وہ اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہ لمبا سفر کیسے تیہ ہوگا آپ سیٹ کر رہے ہیں ایکزیمپل دوسری خواتین کے لیے کہ جناب ہم نے آپ کے لیے ہم آپ کے لیے رائیں سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا حصہ لیں اس گلے سڑے نظام میں ہم آواز اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر آپ پہلی سٹیج پر جناب چیخوں پکار شروع کر دیں کہ جناب جج بک گیا وکیل بک گیا نائنصافی ہے بھئی وہ تو ہے سب کچھ ہے لیکن وکیل نہیں بکا جج صاحب کی ٹریننگ ہی نہیں ہے جج صاحب کا وہ اکسپوئیر ہی نہیں ہے دو سال کی صرف پریکٹس کے بعد سیول جج بنا دیا جاتا ہے اب اس کا اکسپوئیر دیکھ لیں کیا ہوگا اس کو سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے تو یہ میری گزارشات تھی جو میں نے فوری طور پر ابزر کی آپ کے خصم نے پیش کر دی اجازت دیجئے اللہ حافظ